اصلاة حیر من النوم آپ لو اپنی پریشانی کمنٹ کر کے ضرور بتا کریں تاکہ ہمیں بھی بتا چاہیں کسی کیا تکلیف ہو رہی ہے آج کرونا وائرل بات میں بات آگئے تو عرص کرنوں کا ہنگامہ چلا ہوا ہے ہزاروں احتیاط کی بات کی جاتی ہے کبھی آپ نے پیغمبر آزم کی تعلیمات کا جائزہ لیا آقائدو جہاں کی حدیث مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شہر میں وبا آ جائے اس شہر سے باہر نہ جاؤ اور باہر والے وہاں نہ جائے آج اسی قانون بنا دیا گیا ہے چودہ سو سال پہلے آقائدو جہاں نے ہماری صحت کے لئے جو جناب بوضہ کیا تھا آج ہاتھ دھونے کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کم از کم بیس سکنڈ تک اپنا ہاتھ دھولیں ذرا وضو دیکھئے بنجے وقتہ وضو دیکھئے قرآن پاک پڑھنے سے وضو دیکھئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر تین مرتبہ فریش وارٹرز کو لے کر کے آپ بدن کو دھولیں تو بیس سکنڈ سے زیادہ بن جاتا ہے آپ اندازہ فرمائیں اسی طرح سے پاکیزہ زہداؤں کو دیکھئے یہ مرض جانوروں سے پھیلا ہے اس قوم کے درمیان پھیلا ہے جو چوہے اور بلی سے لے کے سام تک کھا جاتی ہے مگر آقائدو جہاں نے اجازت دی ہے کہ آپ گوشت کھائیں مگر زبیحہ کھائیں کیوں؟ اس لیے کہ دو قطرہ اگر آپ کے جسم سے نکال کے ڈاکٹر کو دیا جائے لیبارٹری میں تو آپ کے سارے مرض کا پتہ ہوتا دے گا پتہ جالا مرض گوشت میں نہیں خون میں ہوتا ہے اور جب آپ زبا کرتے ہیں تو ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے خون نکل جاتا ہے اور پاکیزہ اور صاف سوزہ گوشت آپ کے گھر تک پہنچتا ہے عزیز آمی اللہ علیہ السلامیہ فرمایا ہے کہ آقائدو جہاں نے کہ لا یمسن تم میں سے کوئی آدمی اپنا ہاتھ برتر میں ڈارے جب تک کہ اسے تین مرتب دھو نہ لے رات میں سونے کے بعد اس لیے وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پہنچا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو نہ مگر ہاتھ دھو کے پوچھنا نہیں حسطہ تولیم کچھ لگا ہا ہاتھ دھو نہ کھانا کھانا اس کے بعد بھی ہاتھ دھو نہ ٹوائلٹ سے پہلے ہاتھ دھو نہ آپ اندازہ اس کے بعد بھی ہاتھ دھو نہ یہ احتمام کیوں کیا گیا ہے تاکہ آپ کو کرونا وائرس آپ کے قریب نہ پہنچ سکے اس طرح کوئی بیماری ہے تو سرکار پیغمبر طہارت ہیں قیامت تک کے لیے انہوں نے تمام امراض سے نجات کا ذریعہ بھی عطا فرمائے ہیں اس لیے کہ علم دو ہوتے ہیں علم و علمان علم العبدیان علم دو طرح کے ہیں دینوں کا علم اور بدن کا علم قرآن حدیث دین کا علم دیتا ہے اس کے ساتھ بدن کی عظمتوں کا بھی تذکرہ فرماتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ درمیان میں بات رس کر دی ایک سچا مسلمان ایک نمازی مسلمان وضو کرنے والا مسلمان تاہر رہنے والا مسلمان پاکیزہ رہنے والا مسلمان واللہ لزیم اس کا مریض نہیں ہو سکتا اس مرض کا مریض مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ باوضو ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں شکتے ہیں طہارت کا احتمام کرتے ہیں غزاؤں کی حلت کا احتمام کرتے ہیں تو اس کے مریض آپ نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ نے آپ تک ہمارے چینل شاویز نیٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے خیطات میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ